موسیقی آج پاکستان جو ہے اس کو سمی فائدل میں فتح ہوئی آج علامہ اقبال کا دن بھی ہے لیکن آج طبیعت بڑی بوجل سی ہے کچھ عجیب و غریب انفرمیشنز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور کبھی کبھی صحافت کے اندر جو ہے آپ کو جذبات کو سائیڈ میں رکھ کر فیکٹس کی طرف جب جانا پڑتا ہے تو وہ فیکٹس جو ہیں وہ بڑے تکلیف دے ہوتے اور جو آج فیکٹس میرے پاس آئے ہیں جو میرے نظر سے گزرے ہیں ان کو ضرور میں چاہوں گا کہ حکومت جو ہے یا اس کو ویریفائی کرے یا اس کو ریجیک کرے لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں عرش شریف صاحب کے مرڈر کو لے کے وہ بڑی تکلیف دے ہیں اس لیے میں آج فیکٹس آپ کو بتایا آج طبیعت جو ہے بڑی بھوجل سی ہے شام سے جب سے یہ انفرمیشن جو ہے میرے سامنے آئی اور یہ وہ انفرمیشن عرش شریف صاحب کے مرڈر کے حوالے سے جو اس سے پہلے منظر آم پر نہیں آئی پہلی دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگاؤں پہلی دفعہ کوئی بھی آپ کو یہ بتانے لگا ہے کئی دفعہ ہوتا ہے جب خبر آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں تو بڑی اس کی ایک سائٹمنٹ ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑی آپ خبر کوئی بریک کرنے جا رہے ہیں لیکن یقین کریں یہ ایک خبر ہے لیکن اس میں جتنا افسوس مجھے اور دکھ مجھے ذاتی طور پہ اس کی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کرنے میں وہ میں آپ کو الفاظ سے شاید بیان ہی نہیں کر سکتا جو ڈیٹیلز آپ کو میں ابھی بتانے لگاؤں اور کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ انسان جو ہے جب تک وہ زندہ ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے اس سے آپ بڑی توقعات مابستہ کرتے ہیں وہ وہ ایک انسان ایک جس طرح علامہ اقبال کا انسان تھا خودی کا کونسپٹ سپر ہیومن کا کونسپٹ وہ کیا کچھ کر جاتا ہے نہیں کر جاتا جب وہ اس دنیا چلا جاتا ہے تو کئی دفعہ وہ صرف ایک خبر خبر کا حصہ بن جاتا ہے صرف ایک خبر جیسے ہوتی ہے یہ ایک ایسی ٹریجڈی ہے جو سب نے فیس کرنی ہے لیکن جو عشق شریف صاحب کی قتل بہیمانہ قتل ناحق خون جو بھا اس کے متعلق جو حقائق میں آج آپ کو بتانے لگاؤں وہ بہت دلخراش ہیں اور وہ بہت سیڈ ہیں آپ نے یہ تو بھی سنا ہوگا ابھی تک جو معاملات آپ کے سامنے آئے ہیں رپورٹس میں دیکھ رہا تھا وہ رپورٹس بھی صحیح ہوں گی کہ سینئر صحافی عشق شریف جو وہ قتل کی شب جو تھے وہ کینیا کے شوٹنگ رینج پر موجود تھے وہاں پہ کفامہ اس تھا وہاں نے سٹے بھی کیا وہاں پہ دس امریکن انسٹرکٹرز بھی موجود تھے جو وہاں پہ شوٹنگ رینج کرتے ہیں اور بائیس اور تئیس اکتوبر کو کینیا حکومت نے بتایا ذرائع سے خبر دی کہ انہوں نے رات کو وہاں ڈینر بھی کیا امریکن انسٹرکٹرز کے ساتھ عشق صاحب نے اور ان کے ساتھ وہ خرم جو بندہ ہے وہ موجود تھا جو ان کو گاڑی میں آگے لے کے چلا اور وہ آٹھ بجے لے کے چلا اور اس نے جو رستہ اپنایا وہ رستہ بڑا اقوٹ اور اور سا رستہ تھا شوٹنگ رینج والی سٹڈک استعمال ویسے وہ کیا کرتے ہیں لیکن خرم نے تئیس اکتوبر کو عام رستے کے بجائے طویل رستہ اختیار کیا جو کہ مقاوی ہائیوے ہے اور یہ رستہ دور ہونے کے باوجود استعمال کیا گیا اب یہاں تک تو ہم سب کو پتا ہے لیکن جو میں آپ کو بتانے لگاؤں یہ تکلیف دے ہیں عشق شریف صاحب جو ہیں ان کے متعلق پہلے یہ خبر آئی کہ جی کینیا میں مش ایڈنٹی کا کیس ہے کہ غلطی سے وہ ایک ناکہ کر رہے تھے اور وہ ناکہ لگایا تھا کینیا کی پولیس نے اور وہ اس کو کروس کر رہے تھے تو اس وقت وہ رکے نہیں ناکے سے خرم صاحب جو گاڑی ساتھ چلا رہے تھے وہ رکے نہیں تو فائر ہوا اور عشق شریف صاحب جو ہے خون ناہک بھا ان کا وہ قتل ہو گئے اس فائرنگ کے اندر لیکن جو حقائق ہمارے سامنے آئے ہیں ذرائع سے وہ بہت افسوسناک ہیں عشق شریف صاحب جو ہیں ان کو قتل کرنے سے پہلے ٹورچر کیا گیا یہ میں آپ کو نئی تفصیلات جو ہمیں ذرائع سے ملی ہیں وہ بتا رہا ہے عشق شریف صاحب کو مسٹ ایڈنٹی کا کیس بالکل نہیں ہے یہ پولیس جھوٹ بول رہی ہے کینیا کی ان کو ٹورچر کیا گیا ٹورچر کوئی پندرہ بیس منٹ نہیں ان کو ٹورچر کم ہو بیش کوئی تین گھنٹے کا پروسس ہے جس میں ان کو ٹورچر کیا گیا عشق شریف صاحب کو کلوز رینج سے پیچھے کمر میں ان کو گولی باری گئی ان کو ٹورچر کیا گیا اور اس کے اندر ان کی جو ربز ہیں ان کو توڑا گیا عشق شریف صاحب کی جو تین انگلیاں ان کے ناخون اتارے گئے عشق شریف صاحب کی دو انگلیاں جو ہیں ان کو فریکچر کیا گیا ان پر اتنا ٹورچر کیا گیا تین گھنٹے تکی ٹورچر ہوتا رہا اور یہ جو شخص ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے خورم مبینہ طور پر اس کو ہر صورت میں اکاؤنٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ مبینہ طور پر اس تمام ٹورچر کا گواہ ہے میں ابھی یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ اس ٹورچر کا حصہ ہے یہ ٹورچر اس نے کروایا لیکن جو ایک فوٹیج آئی ہے آہ ذرائع سے اس میں چلتا ہے پتا کہ وہ فائرنگ رینج سے بڑے حسی خوشی جو ہیں وہ عشق شریف صاحب اس خورم نامی شخص کے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھ کے نکلے اس رستے پہ جو ان کی موت کا رستہ تھا اور تین گھنٹے ٹورچر ہوا میں آپ کو کچھ ایسی تصاویر دکھانے لگا ہوں جو بچوں کو دیکھنے کی تو نہیں ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ریپورٹ کر رہے ہوتے ہیں حقائق کی طرف جارے ہوتے ہیں بڑی تکلیف دے جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ آج جب میں نے یہ تصاویر دیکھی یہ مبینہ تصاویر عشق شریف صاحب کے ٹورچر کو ثابت کرتی ہوئی تصاویر تو میری تو خیر طبیعت طبی سے بہت بوجل ہے اور آپ کی بھی ہوگی جس میں بھی انسانیت ہے جو عشق شریف جیسا شخص یعنی کہ میں ان کو ذاتی طور پر بھی اس طرح جانتا ہوں کہ ایک اپ رائٹ جنرلسٹ تھے ایک نڈر بے باگ صحافی مطلب آپ ان سے ڈس اگری کر سکتے ہیں ان کے ان کے آئیڈیاز کے اوپر آپ اسے ڈس اگری کر سکتے ہیں ان کے آئیڈیالوجی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہی وز اپ پرچیسٹ پرسن وہ کوئی لفافہ جنرلسٹ تھا یا وہ کسی کے ذاتی ایجنڈے پہ وہ جہاں کھڑا ہوتا تھا وہ وہی کھڑا ہوتا تھا اس شخص کو پاکستان سے جس طرح جن حالات میں وہ گیا اور جس طرح ان کا قتل ہوا اور سب سے تکلیف دے بعد جو آج آپ کو یہ سے میں بتا رہا ہوں وہ ٹورچر کیا گیا تین گھنٹے ان پر ٹورچر کیا گیا اس سے بڑی پلانٹ ویل پلانٹ بلکہ ورس پلانڈ مرڈر میں تو کہوں گا ان کی طرف سے جن لوگوں نے قتل کیا ہے یہ ایک ویل پلانڈ مرڈر تھا تصاویر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ یہ مبینہ تصاویر ہے اور میں چاہوں گا حکومت اس کی آت تردید کرے کیونکہ حکومت کے پاس یہ تصاویر موجود ہے جب ان کا پوسٹ باٹم ہوا ایدر پیمس ہاسپیٹل میں غالباً تو اس وقت یہ تصاویر حکومت کی نظر میں حکومت سے مطالبہ ہے یہ تصاویر ابھی دکھانے سے پہلے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ ان کے پوسٹ باٹم کو جو ہے وہ جاری کیا جائے اور ان کی والدہ جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا وہ جاری کیا جائے میں آپ کو یہاں سے بتا رہا ہوں مبینہ طور پر ورس تشدد ہوا عرشت شریف صاحب پہ وہاں پر جو میرے پاس اطلاعات ہے یہ ان کی مبینہ تصاویر ہے اور حکومت سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یا تو اس کو ایکسیپٹ کرے یا اس کو ریجیکٹ کرے جو ان کی والدہ نے پڑیشن دائر کیوئے پوسٹ باٹم ریپورٹ کی اس کو فوری طور پر جو ہے جاری کرنا چاہیے ان کی لوہائکین کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا یہ ان کا حق ہے بہت کربنات بہت ٹریجک فیکٹس ہیں لیکن یہ فیکٹس ہیں ان کو پتا چلنا چاہیے اس بارے میں وہاں پر جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق مبینہ طور پر بلیک وارٹر جو امریکہ کی خفیہ جنسی ہے اس کے پاس یہ فائرنگ رینج کا سارا علاقہ یہ بھی آپ کو میں خبر دے رہا ہوں مبینہ طور پر بلیک وارٹر کے پاس یہ پورے علاقے کا ٹھیکہ تھا جو چار لاکھ ڈالر کے اندر جو ہے یہ کیا گیا اور جیسے ہی عرش شریف صاحب کا یہ مردر ہوا ہے اس کے بعد کمپری نے یہ ٹھیکا جو ہے اپنا منسوک کر دیا ویڈراؤ کر لیا اب دوبارہ انہیں نہیں لیا وہاں پر دس لوگ جو امریکنز چھہرے ہوئے تھے ان کے مطلق بھی شبہ ہے کہ وہ بلیک وارٹر کے سے ان کی واپستگی تھی یہ بھی ایک شبہ ہے اب اس سارے معاملے کے اندر بیسکلی پاکستان کی گورنمنٹ اور کینیا کے اوپر جتنا میکسیم پریشر ڈل سکتا ہے کیونکہ یہ ٹورچر اگر کیا گیا ٹورچ ویل پلینٹ سادش کی گئی تو یہ کینیا کی پولس کے ساتھ مل کے کیا گیا ہے ان کی مرسنری ٹائپ پولس ہے ان کو پیسے دے کے دیر دا ہائیڈ گنز لیکن یہ کرنے والا کوئی ایسا دباغ ہے جو عرش شریف کے ذریعے کے مرڈر کے ذریعے اور اس ورس طریقے کے مرڈر کے ذریعے کچھ ایسا حاصل کرنا چاہتا ہے جو آبیسلی پاکستان کے انٹرس میں نہیں تھا عرش شریف کو مارنے کا کینیا کی پولس کو تو کوئی انٹرس نہیں ہے وہ کینیا کو تو مطلوب نہیں تھے تو کینیا کی گورنمنٹ کے اوپر جتنا یہ گورنمنٹ پریشرائز کر سکتی اترا کرنا چاہیے یہ سو سلاک واقعہ جس کی تفصیل آپ کو میں نے بتائی پہلی دفعہ یہ اتنا ٹریجک ہے کہ اس پہ مطلب بات کرنے کو دل تو نہیں کرنا لیکن اس پہ بات اس لیے کرنی پڑے گی تاکہ ہم حقائق تک پہنچیں ابھی بھی عرش شریف کے قاتل جو ہے وہ روپوش ہیں وہ نامعلوم ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا یہ بھی جو پوسٹ باٹم ہوا ہے یہ پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے انسیس کر کے اس کو کرایا اور آبیسلی بالکل ٹھیک کرایا اور اس پوسٹ باٹم رپورٹ کو بھارا ہنچی ہے میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہے پہلے میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا آہ عثمان ڈار صاحب موجود ہے میرے ساتھ نظیر لغاری صاحب موجود ہے زبیر صاحب موجود زبیر صاحب یہ آپ کو میں نے ایک سٹوری آپ کے ساتھ نے رکھی ہے دیکھیں انسان ایک سٹوری بن جاتا ہے یہ کتنی افسوسناف بات ہے آپ کی گرمنٹ کو کیا کینیا کے اوپر ایک تو اس پوسٹ باٹم کو جو میں نے بات کی یا تو اس کو آپ چیلنج کریں آپ کی گرمنٹ یا بتائیں کہ یہ بات اگر صحیح ہے اور اگر آپ کو پتا ہے کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے تو آپ اتنے عرصے سے یہ پوسٹ باٹم رپورٹ روک کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کیا 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 کی نہیں ہے کہ یہ گرمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ پاکستانی شہری کا اس طرح ٹورچر کر کے تین گھنٹے ٹورچر کر کے قتل جو کیا جائے ہیں جی میرا خیال ہے کامران جو آپ نے ڈیٹیلز بتائی ہیں میں تو نہیں دیکھ سکا جو آپ نے تصویریں دکھائی ہیں لیکن میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ اس سے زیادہ خراب اور ٹارگٹیڈ مرڈر اور اتنے برے طریقے سے جو ٹورچر آپ نے بتایا ہے میں تو پاکستان کی حکومت ہماری اپنی حکومت ہے میں زور دے کے کہوں گا اس پرگرام کے تھرو بھی اور انٹرنلی بھی اس پر ایون ایف ہیونس پال ہیونس پال ہیونس پال جس کو بھی جو بھی اس کے پیچھے تھا اور کینیا کے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں سخت پروٹیسٹ بھی لوج کرنا چاہیے بکاوز کینین پولیس نے جو ریپورٹ پہلے دی تھی کہ مسٹیکن ایڈنٹی تھی اور بعد میں وہ چینج کرتے رہے اور پتا چلا کہ وہ تو کلوز رینج سے فائرنگ ہوئی ہے اور سینس نہیں بنتا تھا تو میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ یہاں جو بھی پاکستان میں اگر جو پلان بنائے اور لگتا ایسے ہی ہے تو میرا اپنا ذاتی خیال تو یہ ہے اور حکومت کو بالکل اس پر کوئی چیز کو چھپانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے like i said even if havens wall which means کہ کوئی بڑا چھوٹا جو بھی پاکستانی اس میں involve ہے اگر کوئی involve ہے اور لگتا تو ایسی ہے on the basis of the facts کے پر شریف نے کیا کیا تھا وہاں دیکھنا زبیر صاحب یہ torture والا جو element ہے یہ تو ایسا element ہے کہ جو اس پوری تھیری کو کیرین پولیس کی اڑا کے باہر لگتا ہے اور ایسا کون سا ان کا آہ دشمن تھا جس نے اتنا بہی مانا قتل تو آپ پتہ نہیں کسی سے کوئی ساتھ پوچھتو کہ ایک چیز تو بڑی clear ہے نا جی کامران کامران ایک چیز تو بڑی clear ہے common sense کے بیسے کہ نہیں ہمیں ان کا کوئی دشمن کوئی نہیں ہوگا اتنے چند دنوں میں ایک ڈیڑھ مہینے میں اس level کا دشمنی کیا ہو سکتی ہے پھر ہم سب عرشت شریف کو جانتے ہیں as a person سب سے پہلے تو as a person پھر ان کے ظاہر ہے ایک leading anchor تھے ایک بڑے چینل پر اور پچھلے میرا خیال ہے سات آٹھ بڑے upright gentleman تھے ان کے ساتھ ذاتی جانتے ہیں upright تھے جس تو آپ نے introduction میں کہا تھا میرے اور ان کے خیالات political خیالات بہت حد تک difference بھی ہوتا تھا لیکن کبھی ایک دفعہ بھی as an anchor میں نے اگر ان کو کہا ہے کہ یار آپ نے یہ بڑا باعث پروگرام کیا ہے آپ مجھے موقع دیں اگلے دن چاہے میں نے کہا ہے کہ میں اکیلا آنا چاہوں گا پورا پروگرام کروں گا آپ کے ساتھ پیٹھ کہ never ever he would turn me down so میرا خیال ہے ایک اتنا تو زبیر صاحب یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کیونکہ میں تو power میں نہیں ہوں ڈار صاحب بھی power میں نہیں ہے نظیر لگاری صاحب آپ کی گورنمنٹ ہے آپ کو چاہیے کہ اس کو مثالک بنا دیں کہ کینیا کی گورنمنٹ کے ساتھ جترے highest level پہ آپ pressure ڈلوا سکتے ہیں ان سے اس کے مطلق پتا کیا جائے کہ ہمارے ایک اہم ترین شخصیت کو جس طرح قانون لی کا ہوتا یا پی ٹی آئی کا ہوتا یا کسی اور پارٹی کا ہوتا اس کو بھی اپنا سمجھے آپ میں میں نہیں نہیں دیکھیں نا پولیٹیشن ہو جنرلسٹ ہو آہ اینکر ہو میرا خیال ہے یہ ایک یہ پولیٹکس میں یہ تمام لوگ stakeholders ہیں نا اور major stakeholders ہیں پاکستان کی جو politics بنتی ہے تو یہ سارے ہم بھی اس میں اسی طرح سے ہمارے concern ہیں جس طرح سے جنرلسٹ community anchor community ہوگی اور I take full responsibility for that یہ ہماری حکومت کا فرض ہے کہ اس کو end تک اس کو پہنچائے اور یہ جو خاص طور پر جو details اب آ رہی ہیں اس کے بعد تو اور زیادہ responsibility ببتی ہے بالکل ڈار صاحب your take on it سچ پوچھئے آہ کامرہ ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ نے بڑا زبدست طریقے سے حقائق قوم کے سامنے رکھی ہیں عرشد بائیوں جیسا تھا میرے لیے تو میں ان کی فیملی کی طرف سے بھی جس طرح آپ نے یہ ساری حقائق تصویریں قوم کے سامنے رکھی ہیں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ نے بڑی زبردست بات کہی ہے اپنے اٹرو میں کہ عرشد کینین پولیس کو تو مطلوب نہیں تھا اور دیکھیں یہ بات بھی قوم کے سامنے رکھنے والی ہے کہ جو جو ریاستے اپنے شہریوں کا تحفظ کرتی ہیں کسی بھی حالات میں میں ایک اگزیمپل آپ کو دے سکتا ہوں آپ کو یاد ہوگا ریمن ڈیوز کا کیس جس نے مہتے پاکستانیوں کو مارا تھا اور کس طرح سے امریکہ والے اس قاتل کو یہاں سے لے کے نکل گئے تھے وہ مطلوب تھا پاکستانی حکومت کو وہ اس ریاست کا مجرم تھا جو اس کو نکال کے لے گئے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے شہری کو نکالنا تھا لے کے جانا تھا یہاں سے پوری دنیا نے دیکھا کس طرح ریمن ڈیوز کو اس وقت کی حکومت سے وہ چھین کے لے کے گئے تھے اور ایک طرف یہ عرش شریف ہمارا بھائی اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے اس ملک کا بہادر بیٹا اس مٹی کے ساتھ وہ وفادار تھا تو مجھ سے اگر آپ پوچھ دیں میں کوئی سیاسی بیان نہیں دینے لگا یہ یہ میرے دل کی آواز ہے کہ عرش شریف کے قاتل جو ہے نا اس موجودہ حکومت میں بیٹھے ہوں ہیں ماظرہ سے کامران صاحب موجودہ حکومت میں جب سولہ ایف آئی آر کٹی گئی پہلے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو انویسٹیگیشن کرائی جائے یہ جو سولہ ایف آئی آرز کٹی گئی میں جس عرش شریف کو جانتا ہوں وہ غدار نہیں تھا وہ ریاست کے لیے باغی نہیں تھا جو بغاوت کے اور غداری کے اس کے اوپر ایف آئی آرز کٹی گئی مقدمات تیار کیے گئے وہ لوگ ہیں اصل وجہ جس نے باغنے پر مجبور کیا یہاں سے عرش شریف کو اور کس طرح سے اور کس ڈٹھائی کے ساتھ آپ کی حکومت ابھی تک بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ عرش شریف کو تو کوئی خطرہ ہی نہیں تھا عرش شریف کو کوئی ٹھرٹ ہی نہیں تھا تو یہ جس طرح کی آپ نے دل لا دینے والی تصویریں دکھائیں ہیں قوم کو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ گی کہ اس کے اوپر ہم ایسی بیانبازی کرے گی کہ عرش شریف کو پاکستان میں کوئی پرابلم نہیں تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ تو چھپتا پھیر رہا تھا روز فون کاؤز جا رہی تھی اس کی فیملی کو تھریٹس دیے جا رہے تھے تو مقصد اور دیکھیں اگر یہ سلسلہ نہیں رکے گا کامران جس کے لیے تقریبا ہم سبھی یہ واز اٹھا رہے ہیں اور یہ ہمیں تب تک واز اٹھانی چاہیے جب تک اسے جسٹس نہیں مل جاتا اور یہ اگر زبیر صاحب ہم سب نے اللہ کو جان دینی ہے ایک عدالت کامران اللہ کی بھی ہے یہاں فیصلے طاقت اور زور پہ کروائے جا سکتے ہیں یہاں طاقت اور زور پہ اپنی مرضی کے جوڈیشل کمیشن بنایا جا سکتے ہیں اللہ کی عدالت میں کوئی طاقت نہیں چلنی کسی کا حوف نہیں چلنا اس عدالت میں بھی ہم سب نے پیش ہونا ہے تو میں یہ اپیل کروں گا حکومت سے جو بھی جوڈیشل کمیشن بنائیں اس کے اندر میڈیا کے کریڈبل لوگ ڈالیں عدلیہ کے کریڈبل لوگ ڈالیں اور کم از کم ایک فرد ارشد کی فیملی کا ہونا چاہیے جو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھے اس انویسٹیگیشن کمیشن میں تاکہ اسے پتا ہو کہ یہ انویسٹیگیشن میرٹ پہ ہو رہی ہے کوئی حقائق چھپائے نہیں جا رہے ہیں یہاں تو کئی کمیشن بنے ہیں کامران آپ ماشا بڑی زبردست انویسٹیگیٹیو جنرلیزم کرتے ہیں بتائیں آج تک پاکستان کی قوم کے سامنے بے نظیر کا کچھ سامنے آیا جنرل ایوب ہاں کا سامنے آیا محمود اور امان کمیشن فلانا کمیشن ابیتہ کمیشن پہ کمیشن تو لوگوں کا تو اعتبار اٹھ گیا کمیشنوں سے اگر اشش شریف کی شہادت سے پاکستان کسی ڈھگر میں چل سکتا ہے انصاف اور قنون کے تقاظے پورے کر سکتا ہے تو پھر ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اس کے لیے اس طرح کی ایفرڈ نظر نہیں آ رہے میں آپ کو ایک دفعہ پھر پوری قوم کے سامنے حراجہ تحسین پیچ کر رہا ہوں آپ نے آج حاکدہ آگر دی اپنے کلیک کا اپنے بھائی شریف کا جس طرح کی آپ نے چیزیں ایک سکوز کی ہیں ڈار صاحب بالکل آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا نظیر لغاری صاحب انسان جب چلا جاتا ہے اس دنیا سے بیسکلی ہم افسوس تو کر سکتے ہیں لیکن پاکستان میں کوئی وقت نہیں ہے انسانی زندگی کی میں نے یہ حساب لگایا ہے کہ ہم وہ غم فیس بھی نہیں کر سکتے جو ان کی والدہ گوگائی کی والدہ نے کوٹ میں پٹیشن ڈالی ہوئی ہے پوسٹ بارٹم رپورٹ کی جس کی تصاویر ببینہ تصاویر چلے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ چیلنج کرے حکومت اور نکال کے لے کے آئے کیونکہ یہ پتہ نہیں اس کو روکے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں تو لغاری صاحب انسان چلا جاتا ہے یہاں پہ نہ کسی کی ویلی ہوئے نہ کسی کی اہمیت ہے ویسٹ میں تو ایک جانور بھی مر جائے تو وہاں پورا سوسائیٹی کھڑی ہوتی کس طرح کی سوسائیٹی میں سر ہم جی رہے ہیں اور رہ رہے ہیں اور آپ کے اپنے کومنٹس جو آج میں نے ابھی افسوسناک حقائق بتائے ہیں ہمارا جو بھائی عرشت شریف اس کے اس کے مرڈر کے حوالے سے کہ بہیمانہ تشدد دھائی تیری گھنٹے میں سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار اس نے کیا جلم کر دیا تھا اور کینیا کے اندر اور وہ جو ہے وہ جو ڈرائیور ہے وہ جو خرم ہے اس کو تو ہر صورت میں جو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کیونکہ یہ اگر سارا معاملہ ایسے ہی ہوا ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو تو موبائلہ طور پر سب سے بڑا آئی وٹنس بھی وہی ہے اور سب سے بڑی پوچھ گوچھ تفتیش بھی اسے ہونے چاہیے نظیر لغاری صاحب یار ٹیک سر کامران ہم پہلے ہی تیلگرفتہ تھے اس واقعے کے اوپر آپ کے دوست تھے ہمارے دوست تھے اور ہمارے عزیز دوست تھے اور ہمارا ان کے ساتھ آہ ظاہر ہے جب سے وہ کیریئر میں تھے تب سے ان سے تعلق تھا اور بہت سے ایسے پروگرام ہوئے جن میں ہم نے ان سے ڈیپر بھی کیا ان کا ان کے ان کے ساتھ ایگری بھی کیا ہیں وہ انتہائی دھیمے مزاج کے اور انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شریف نفس سے وہ آہ ڈیبیٹ کرتے تھے دلیل کے ساتھ وہ شور نہیں کرتے تھے ان کے مزاج میں یہ نہیں تھا کہ وہ جھگڑا کر کے شور کر کے اپنی بات منوانے کی کوشش کریں آپ نے یہ جو کچھ پیش کیا ہے یہ چونکہ دینے والا نہیں ہے میں تو لذز کر رہ گیا ہوں کہ ایسا ہوا ہے ایک انسان کے ساتھ اور ایک ایسے انسان کے ساتھ جس سے ہمارا ذاتی تعلق تھا ایک ایسے انسان کے ساتھ جو ایک تھوڑو جنٹلمن ایک ایسا جنلس تھا جس پر ہم نے اتوار کر سکتے تھے ایک بہت بڑا آدمی تھا جس جو اپنی خبر کے بارے میں پوری تصدیق کیے بغیر اس کو بریک نہیں کرتا تھا وہ ہر لحاظ سے تمام پوائنٹس چیک کر کے بات کرتا تھا وہ خود ایک خبر بنا ہے اور اس کے بارے میں خبریں چھپائی جا رہی ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیں اب تک ان کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے بارے میں نہیں بتایا گیا یہ کیا بات ہوئی کہ ان کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ ان کے ناخونوں کھیل لیے گئے کیا وہ ایسی جگہوں پر تھے جو مارشلہ کسی زمانے میں مارشلہ میں لوگوں کے ناخونوں کھیلے جاتے تھے کیا وہ کسی ایسی جگہ پر تھے جہاں پر انسانوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک ہوتا تھا یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے اور اگر یہ جو جتنی تصاویر آپ نے دکھائی ہیں میں نے وہ دیکھی ہیں اور جس طرح سے ان کی جو ہے وہ اس پر کلائی کے اوپر زخم ہے اور لگ رہا ہے کہ ٹارچر سے زخم ہے جس طرح سے ناخون ان کے جو ہیں وہ کھیڑے گئے ہیں جس طرح سے ان کے سر میں گولی ماری گئی ہے تو اس باقی کہانیاں تو سب ختم ہو گئی نا پیچھے چلی گئی ہیں ان کہانیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ جو دو آدمی ہیں وقاس اور خرم وہ آپ کے دسترس میں کیوں نہیں ہیں اور آپ کی جو ٹیم گئی تھی وہاں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے اس نے کیا انویسٹیگیٹ کیا اور صحیح بات ہے یہ عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ ہم پیش نظر رکھے نا کہ ان کے اوپر کیا الزامات تھے کیوں ان کے اوپر مقدمات بنے تھے ظاہرے مقدمات آپ حکومت بناتی ہے کسی وجہ سے اور وہ وجہ کسی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں میرے اوپر قتل کے مقدمات بنائے گئے مجھ کے میرے اوپر میری بیل بیپور ایریسٹ ریجیکٹ کی گئی میں ہائی کورٹ بھاگا اور وہاں سے میں نے بیل کروائی ہے اور میرے اوپر پولیس افسروں کو قتل کرنے کا میں جس بندے نے ساری زندگی میں چڑیا نہیں مار سکا ہے جو کبھی بھی میں اپنی وہ نہیں دیتا ہوں میرے بارے میں تو ظاہر ہے دیکھتے ہیں یا لوگوں کے بارے میں چھان بین کرتے ہیں تو بھائی اس یہ یہ اور پھر یہ کہ میں ایک مقدمہ بنایا گیا تھا جس میں آواز لگتی تھی میرے نام لے کر اور دیگر اور دیگر میں کون تھے میر شکر الرحمان اور حمید حارون اور مجید نظامی زیاد شاہد باقی جتنے ایڈیٹرز تھے مالکان تھے وہ اس میں شامل تھے میرے نام سے آواز لگتے ہیں اور ان سداد دہشت گردی کی دالت میں یہ مقدمہ چلایا گیا تھا لیکن یہ تو ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایک پردیس میں ایک دوسرے ملک میں ایک اجنبی ملک میں اس طرح کی بارتات اس بندے سے ہو جائے گی ٹارچر کر کے قتل کیا گیا ہماری ہاں ٹارچر سال ہوتے تھے کراچی میں ہم نے دیکھے ہیں ہم نے لوگوں کا قتل ہوتے دیکھا ہے ہم نے لوگوں کی لاشیں دیکھیں ہیں ایک نہیں درجنوں کے حساب سے دیکھیں ہیں ہم نے خون بہتے ہوئے دیکھا ہے خون کمروں سے نکل کر ندیوں میں گلیوں میں بہتا ہوا دیکھا ہے یہ ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے لیکن یہ کہ ایک آدمی جس کا اور کوئی پیشہ نہیں ہے ہمارے نزدیک تو وہی ہے نا کہ وہ صحابت سے وابستہ ہے بالکل والد کا تعلق جو ہے وہ ملٹری کا تعلق مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے میں آپ کے بالکل جذبات انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں اور بہت سے سوالات ہیں کچھ حقائق بزید میں لانے کی کوشش کرتا ہوں بریک کے بعد آپ لوگ کے سامنے لیکن بات یہی ہے کہ اس کے اوپر بڑا سیریس انویسٹگیشن میرا خیال حکومت پہ تو پتہ نہیں کسی کا اعتماد ہے یا نہیں ہے چیف جسٹسوں پاکستان سے رکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ایک تو یہ جو پوست مارٹم کی رپورٹ ہے اس کو فوراں نکالا جائے باہر اور بتایا جائے حقائق بتایا جائے ان کی فیملی کو بھی بتایا جائے اور سب سے اوپر جو جوڈیشن کمیشن ملانے کا کہا ہے پرائیم ایسٹر نے اس کو سیریس لے کے چیف جسٹس صاحب سے رکویسٹ ہے ان کے سامنے ہی حقائق رکھے اس پہ بات کی جائے اور اسی نویسٹگیٹ کیا جائے کیونکہ یہ تو ایک بالکلی نئی بات اور افسوس لگ اور لرزا دینے والی بات سامنے آئی کہ ڈھائی سے تین گھٹے تک عرش شریف صاحب پہ تشدد ہوا ورس تشدد ہوا ان کے قتل کرنے سے پہلے اور ان کے ساتھ جو شخص بیٹھا ہوا تھا خرم وہ اس پہ خراش تک نہیں آئی وہ ابھی بھی کینیا میں ازاد پھر رہا ہے اس کو نہ پاکستان کی پولس نہ پاکستان کی انویسٹگیشن ایجنسیز نہ پاکستان کی گورنمنٹ اکاؤنٹ کر سکتی ہے اور نہ کینیا کی پولس جو ہے اس سے کچھ باز پوس کر رہی ہے نہ کینیا کی گورنمنٹ پوچھ رہی ہے کچھ مزید تفصیلات کے ساتھ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ایسی پروگرام میں اپنی زندگی میں جتنا افسوس کوئی خبر دینے میں ہوا وہ آج کا دن تھا جیسا آپ کو میں نے پہلے بتایا اور یہ ایشو ایسا ہے جس کو ہم نے جب تک کیس میں انصاف نہیں ہو جاتا مردے نہیں دینا یہ ایک عام قتل بھی ہوتا یعنی کہ ایک میس ایڈنٹی کا جو کیس بنایا گیا تھا تب بھی ہمارے لیے اتنے ہی امپورنٹ تھا اس کو انویسٹیگیٹ کرنا لیکن اب جبکہ ہمیں پاہ چل گیا کہ اس میں مبینہ طور پر ٹورچر ہوا ہے تین گھنٹے ٹورچر ہوا ہے ان کے اوپر بہیمانہ ٹورچر ہوا ہے تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ اور سیریس ہمارے پوائنٹ ریویو سے ہو گیا ہے کہ اس پہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے عرشت شریف کا معاملہ نہیں پوری قوم کا معاملہ ہے زبیر صاحب ایک امپورنٹ بات کہی تھی ڈھار صاحب نے یہ ایف آئی آرز کی اور آپ کی حکومت کو لے کے جو باتیں کی گئی تھی would you like to comment on that جی بلکل میں comment کرنا چاہوں گا کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں عثمان ڈھار اور پی ٹی آئی ایسے بات کرتی ہے کہ ایپرل نو دوہزار بائیس کے بعد ایک پاکستان بدل گیا اور اس سے پہلے ایسا محول تھا ہی نہیں کسی پر ایف آئی آر ہی نہیں ہوتی تھی کسی کو تنگ نہیں کیا جاتا تھا کسی کو ڈرائے نہیں جاتا تھا میں محمد زبیر میرے اوپر دہشت گردی کا بھی اور غداری کا بھی لاہور میں مقدمہ بنا تھا اس وقت تو جب میں بولتا تھا تو اسمان ڈھار ہو گا رہا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا three and a half years میں تقریباً ڈھائی سال اور witnesses ہیں لاہور میں میں آپ کے پروگرام میں آیا تھا کامران اور میں نے بتایا تھا کہ باہر کھڑے ہیں جو مجھے چیز کرتے ہیں جہاں میں ٹھہرتا تھا آپ کو نہیں پتے میں کھاں ٹھہرتا تھا وہاں باہر آکے کھڑی ہو جاتی تھی کیوں آتے تھے مجھے کیوں چیز کرتے تھے میری بیوی کو کیوں unknown number سے phone کر کے ڈھرائے ڈھمکایا جاتا تھا میرے دوستوں کو کیوں بتایا جاتا تھا اور بتاتے تھے ہم ان کے ٹاپ لیڈرشپ کو پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کو ہم بتاتے تھے بار بار کہ یار یہ اس طرح سے ڈھرا رہے ہیں اس طرح سے دھمکا رہے ہیں اس طرح سے چیز کر رہے ہیں میں آپ کو بتا ہوں کہ کیا جواب ملتا تھا جواب ہستے ہوئے یہ ملتا تھا یار آپ بات کرنا بند کر دینا تو اس وقت جب ایف آئی آرے ہیں ہمارے خلاف کٹنی تھی تو آپ کے دل کو کچھ نہیں ہوتا تھا آپ کو نہیں محسوس ہوتا تھا میرے پاس تو اگر کوئی ایسا محول ہوتا کہ میں ڈر کے بھاگ سکتا تھا کیونکہ جب آپ وہاں تک پہنچیں بیوی کو بھی فون کر کے ان نون نمبر سے آئیں اور یہ ریکورڈ کی بات ہے اور آپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو پتہ ہے اور جب سب سے بڑا واقعہ ہوا جس کے ابھی پرسوں حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں اس وقت ڈسکلوز کیا کہ کس طرح سے انویسٹیکیشن ہوئی تھی کس طرح سے فیک ساری چیزیں کی گئی تھی وہ ان کی حکومت میں ہوا تھا میں یہ نہیں کہتا کہ آزم سواتی کو بلکل انصاف ملنا چاہیے لیکن جب آپ یہ بات کرتے تو کچھ تھوڑی چی اپنی بھی ریسپونسپلیٹی اون کریں جیسے میں نے ابھی کہا کہ بلکل میری ریسپونسپلیٹی ہے اور میں نے پہلی دفعہ جس دن رات کو ہوا تھا دوسرے دن میں جب شہید کیا گیا تھا دوسرے دن میں ٹی وی پروگرام میں تھا میں نے اسمان ڈار یہ کہا تھا کہ انویسٹیکیشن یہاں سے ہونی چاہیے کہ وات فورز ہم ٹو گو آؤٹ میں بلکل اس چیز کو میں یہ نہیں کہتا ہمارے ہاتھ تو کوئی ہوتے ہی نہیں ہمارے ہاتھ تو کسی کو ٹراتی ہی نہیں ہے اگر ہوا ہے اس کی فل انویسٹیکیشن ہونی چاہیے اب زبیر صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ جی وہ معاملہ اس سے بھی آگے کہہ لیکن بتائیں نہیں رہے یا تو قوم کو بتائیں یا کچھ سیریسلی انگیج ہو اس میں پتا چلے کہ آپ کو بھی کوئی خیال ہے آپ کو بھی کوئی تھوڑی وہ ہے احساس ہے کامران بلکل ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میرا اس سے تعلق اس طرح سے نہیں ہے کہ مجھے انسائیڈ انفورمیشن پتا تھی یہ فرس ٹائم آپ نے بتایا ہے اور میں بلکل اس چیز سے اگری کرتا ہوں کہ ہمیں کوئی چیز چھپانی نہیں چاہیے بکوز یہ اس سے فیوچر پاکستان کا لنکڈ ہے ایک کسی کی شہادت ہوگی اس کی قربانی تو ہو گئی اور اس کو ضائع اگر نہیں کرنا اور پاکستان کو صحیح رستے پر ڈالنا ہے چھیک ہے یہ آپ کا پوائنٹ آگیا جی ابھی آپ نے آج پروگرام میں بتایا ہے یہ میری ریسپونسیبیلیٹی ہے تو فائنڈ آوٹ اور تو فورس آپ نواشری صاحب سے کہیں وہ اپنے بھائی کو کہیں گے اس میں ایسی کیا بات ہے اتنی اہم پورٹ فولیو پر آپ ہیں لیکن برحال میں آپ کو ڈاؤٹ نہیں کر رہا آپ کی انٹینشن کو زبیر صاحب مجھے پتا ہے آپ بھی بڑے پرابلم سے گزرے ہوئے آپ کی سینٹیمنٹس یار آپ پی ٹی آئی والے نہیں تو آج تک کبھی یہ بھی کہا تھا ہمارے ساتھ جب ہوتا تھا تو کبھی یہ بھی کہتا ہے نہیں جی یہ تو ایسی کہہ رہے ہیں یہاں تو میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں غلط اکر ہوا ہے پوری انویسکیشن ہنڈیڈ پرسنٹ جب تک میں چاہتا ہوں اس کے اوپر جو ہے نا کبھا کبھا لڑے نا آپس میں اور ان کی مدر سیڈیسفائی نہیں ہوتی ہے بلکہ صحیح دار صاحب سر یور ٹیک میں تو آج سوال پوچھ رہی رہی نا میرا تو ویسے ہی موڑی نہیں آج پروگرام پتا نہیں کس طرح میں نے کیا جی فرما ہے دار صاحب دیکھیں پہلے تو میں زبیر صاحب کو کہوں کہ جب ان کی بھی ویڈیوز آئی تھی میں نے خود کنڈیم کیا ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہی میں نے صرف ویڈیوز کی نہیں بات کی میں نے بات کیا تین سال تک جو ہمارے ساتھ نہیں میں جنرل ساری بات کرنے لگوں زبیر صاحب زبیر صاحب ساری بات کرنے لگوں آپ کی سب باتوں کا جواب دلیں اسی طرح پروگرام شریف صاحب کا سنڈ رہے ہیں میں نے خود ٹویڈ بھی کیا ہے اسے کنڈیم بھی کیا ہے تو ہم کسی ایسے عمل کو سپورٹ نہیں کرتے اس طرح سے لوگوں کی عزتیں اچھا لی جائیں اور ان کی پرائیویسی کو ان کی فیملی لائف کو اس طرح سے ڈیمج کیا جائے لیکن ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا زبیر صاحب عرش شریف کا کیس آپ کے اور میرے کیس سے مختلف ہے ہم سیاستدان ہیں ہم پولیٹیشن ہیں پاکستان کی تاریخ بڑی ہوئی ہے کامران پولیٹیکل اکٹمائزیشن کے نام پہ پرچوں کے نام پہ مقدمات کے نام پہ میں زبیر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ عرش شریف نے ایم این اے بننا تھا عرش شریف نے ایم پی اے بننا تھا عرش شریف نے آپ کی طرح زبیر صاحب گورنر بننا تھا یا وہ گورنر تھے یا وزیر تھے وزیر اعلی بننا چاہتے تھے پرائیم میری سر بننا چاہتے تھے وہ تو صحافی تھا وہ تو جس طرح انہوں نے کہا کہ پرچیز ڈینکر نہیں تھا پرچیز صحافی نہیں تھا حق اور سچ پہ ڈھٹا ہوا تھا دے شک اور مجھے آپ صرف ایک جواب دے دیں اور دلیری سے دینا ہے زبیر صاحب پوری قوم آپ کو سن رہی ہے آج عرشت تو نہیں ہے دنیا میں آپ بتائیں جو سولہ ایف آئی آرز کاٹی گئیں ہمارے اس صحافی بائی پہ کیا وہ ٹھیک تھی ایک تو میرے پاس ڈیٹیلز نہیں ہے لیکن افسار آلم ہم کو بھی گولی ماری گئی تھی اور آپ لوگوں نے مزاق اڑایا تھا یار ایک غلطی کا جواب دوسری غلطی تو نہیں ہے زبیر بھائی ہم تو کم سے کم جی نہیں 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 یہ دو سٹینڈرڈز نہیں ہو سکتے مزاق اس کا ہر پروگرام میں اڑایا جاتا تھا پی ٹی آئی کا ہر لیڈر مزاق اڑاتا تھا بھائی یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس کا مزاق تو اڑایا گیا تھا بھائی آج فرق کیا ہے آج فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ ہم اپنی رسپونسپلیٹی اون کر رہے ہیں ہم اس پہ کوئی انڈین سپیس کا نہیں کر رہے ہیں کہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے اور جو ایف آئی آر ہے مجھے بلکل میں نے جو کہا تھا نا عثمان پہلے دن وہ اسی لیے کہا تھا کہ یہاں سے وارڈ فوسڈ ہم آؤٹ اور وہ میں بلکل آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ مجھے اس کی نویت نہیں پتا کہ اس کا تو نہیں آپ کو پتا ہوتا جی ڈار سب کیا کہہ رہے ہیں بولیں کہ ایف آئی آر غلط تھی ایف آئی آر ٹھیک تھی اس سے لیف ٹرائٹ نہ ہو کیا عشی شریف غدار تھا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا عشی شریف غدار تھا یار یار بھائی لکھا وہاں غدار ہے نہیں تھا بھائی ایس پیٹری ایٹک ایس پیٹری ایٹک اب حوصلہ کر کے بولیں بھائی سولہ ایف آئی آر بھی غد کٹی تھی یار میرے پہ کٹ جائیں آپ پہ کٹ جائیں آپ خدا کا وقت ایس اہم ترین ایشو پہ نہ لڑے آپس پہ میری ریکویشت یہ ہے لذیر لغاری صاحب اس میں جو میرے پاس اطلاعات آئی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ وہ جو جگہ ہے چار لاکھ ڈالر میں بلیک وارٹر والے جو تھے موبینہ طور پہ انہوں نے ٹھیکا لیا وقت اس فائرنگ رینج کا آپ کو لگتا ہے کوئی ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہو سکتا ہے عرشت شریف صاحب کے اس ٹورچر اور مرڈر کے اندر دیکھیں ہم مفروضات پر تو بہت سی چیزیں کہہ سکتے ہیں نا چونکہ حقائق سامنے نہیں ہیں حقائق یہ ہیں کہ ان کو اس ملک سے جانا پڑا حقائق یہ ہیں کہ وہ اسلامباد سے چلے گئے اور ہمیں بتایا گیا کہ وہ پشاور سے ملک سے باہر چلے گئے ہیں حقائق یہ ہیں کہ دبائی پہنچے حقائق یہ ہیں کہ وہ جو ہے اپنا انہیں یہ اون کیا گیا کہ جناب ان کو بھیجا گیا ہے میں صرف یہ اور یہاں مقدمات بنے یہ بھی حقائق ہیں ہمیں تو معلوم ہونا چاہیے میں کہتا ہوں کہ مقدمات بنتے رہے ہیں میں اپنی مثال میں نے اس لیے دیا کہ میری کوئی حیثشت نہیں ہے میں بہت ہی عام سا آدمی ہوں بلکل ہی میرا میرا کوئی وہ نہیں ہے لیکن اتنے سنجیدہ قسم کے مقدمات ہم پر بھی بنے ہیں لیکن ہمارے لیے آپشن نہیں تھا کہ ہم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں شاید میرے پاس میرے پاس گنجائش بھی نہیں تھے کہ ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں سر اللہ آپ کو زندگی دیں میں ایک بریک کے لیے مجھے کہا جارہا ہے جانے کے لیے لیکن اس کے بعد کچھ اہم ترین سوالات ہیں جو آج کی اہم ترین یہ جو خبر آپ سا شیئر کی اس پر اٹھیں گے بریک کے بعد دسکس کروں گا آپ سے عرشت شریف صاحب کے مرڈر کی بغیر سیاست کیے ہوئے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس کے لیے سب سے بڑا فورم چیف جسر پاکستان ہے اور سپریم کورٹ پاکستان ہے اور ان کے پوسٹ بارٹ اپ رپورٹ کو فوراں نکالنا چاہیے باہر اور یہ جو ٹورچر ہوا ہے اس ایلیمنٹ کو کنسیلر کر کے اور یہ جو خورم ہے اس کو ضرور کس طرح تفتیش کے دائرے بلانا چاہیے مجھے دیجئے کلتے کی اجازت